بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پڑے پکوان میں تو آج چٹ پڑے پکوان میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہترین سی ریسپی آج میں بنا رہے ہوں انڈا پلاؤ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردستہ اگر آپ سبزی اور گوشت کھا کر تھک چکے ہیں اکتا چکے ہیں تو ٹرائے کریں یہ انڈا پلاؤ کی ریسپی بہت ہی زبردستہ ہے گرمہ گرم انڈا پلاؤ سب ہی کو بہت ہی پسند آتا ہے ریسپی کو ٹرائے کریں ریسپی اگر آپ لوگوں کا اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے بناتے ہیں مزیدار سا انڈا پلاؤ تو انڈا پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لیے ہیں میں نے چھے انڈے تو یہ ابلے ہوئے انڈے میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ ہارٹ بوائل ہیں اچھی طریقے سے میں نے انہیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھا اب دیکھیں انڈے چھلنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتانے والے ہوں ہلکا سا انڈے کو راؤنڈ گھمائیں سرفیس پر اور دیکھیں جب اس کا چھلکہ بریک ہو جائے گا تو بہت ہی آسانی سے اس کے چھلکے کو ریموو کر لیں دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہمارے ایگ چھل کر تیار ہیں اس کے علاوہ میں نے دو آلو لے لیے تھے ان کو بھی انڈوں کے ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا اور یہ 50% تک بوائل ہو چکے ہیں اب یہ کریں گے ایک فرینگ پین لے لیں گے اور اس میں ڈالوں گی دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور جو انڈے میں نے ابھی اُبال کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں آئل میں شامل کر دوں گی اور ساتھ کے ساتھ جو آلو رکھے ہوئے تھے ان کو بھی فرینگ پین میں ڈال دوں گی اسے کیا ہوگا کہ انڈوں میں اور آلو میں ایک ہلکا سا کلر آ جائے گا ہلکے سے گولڈن ہو جائیں گے اور ان کا فیور بھی مزید بڑھ جائے گا تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فیلم پہ میں ان کو گولڈن ہونے تک پکا لوں گی مسلسل چمچ چلاؤں گی اور دیکھیں یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ گزرنے کے بعد انڈے کتنے پیارے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلو میں نے ڈالے تھے وہ بھی کرسپ ہو چکے ہیں تو انڈے اور آلو کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور اب یہ کریں گے کہ ایک کڑھائی لے رہیں گے اور کڑھائی میں میں ڈالنے لگی ہوں آدھا کپ میرے پاس ہے آئل کا آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی تین عدد میں ہری الائچی اور ہری الائچی ڈالنے کے بعد اس میں شامل کرنے لگی ہوں میں ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے مکس گرم مسالہ تو اس میں ایک ٹی سپون میرے پاس ہے سفید زیرہ دو سے تین کالی مرچے ہیں دو سے تین لونگ ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور دو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے دال جینی کی ہیں یہ چیزیں آپ نے اس ٹیچ پر شامل کر دینی ہے دو تیز پتے ہیں ہاتھوں کی مل سے دیکھیں میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے تاکہ ان کا اچھا سا فلیور نکل کر باہر آئے دو عدد پیاس تھے میڈیم سائز کے سلائس کٹنگ میں میں نے ان کو کٹ لیا ہے اور اب میں نے ان کو گرم مسالے کے ساتھ فرائے کر لینا ہے یہاں تک فرائے کروں گی کہ ان کا ہلکا سا گلابی سا کلر آ جائے بہت زیادہ ڈار کلر ہم نہیں دیں گے جب بھی گرم مسالے کے ساتھ پیاس کو فرائے کیا جاتا ہے تو بہت ہی زبردستی خوشبو آتی ہے تو دیکھیں یہاں پیاس تقریبا ہمارے تیار ہے بس اتنا ہی کلر مجھے چاہیے تھا اس ٹیج پر میں ڈالنے لگی ہوں اس میں دو عدد ٹماتر میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں اور رفلی چاپ کر کے میں نے ڈال دیا ہے ٹماتر کو مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لسن کا پیسٹ اب میں ٹماتر کو ادرک اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ فرائے کروں گی یہاں تک فرائے کروں گی کہ ادرک اور لسن کی کچھ سمیل نکل جائے اچھی سی خوشپو بھی آنے لگے اور ٹرماتر بھی اس میں سافٹ ہو جائیں کل جائیں تو دیکھیں ٹرماتر سافٹ ہو چکے ہیں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون صرف مش کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ڈال رہی ہوں میں دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہے میرے پاس زیرہ پاوڈر تو یہ چیزیں اس ٹیبل پر شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے ہری مرچ کا پیسٹ یا موٹی کٹی ہوئی ہری مرچ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ موٹے والی ہری مرچ ہے اس کا اتنا زیادہ تیکھا پن نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس باریک والی پتلی والی ہری مرچ رکھی ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی تیز ہوتی ہے تو آپ اس کی کانٹیٹی کو کم کر لیں آدھا کپ اس میں دہی شامل کروں گی اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور ان کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے ڈرائے ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون جائے تو تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے مجھے ہائی فلیم پر آئیے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردستی خوشبو بھی آ رہی ہے تو دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہے تو اس میں ڈال دیں گے آلو اور انڈے جو ہم نے علیدہ سے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ آلو اور انڈے میں بھی اچھا مسالے کا ٹیسٹ آئیے پھیکے نہ رہیں ساتھ کے ساتھ ڈالوں گی دو سے تین ہری میچیں تو ڈنڈی سمیت ہی میں نے اس میں ہری میچ شامل کر دی ہے ہری میچ کا فریور پلاو میں بہت ہی اچھا آتا ہے تین سے چار منٹ کے لیے مزید آلو اور انڈے کو فرائی کریں گے اور جب دیکھیں گے کہ آئل اوپر آ چکا ہے اور آلو اور انڈے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں مسالے میں تو اس میں ڈال دیں گے پانی تو تقریباً دو گلاس میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں ڈیٹھ گلاس میرے پاس چاول تھے پانچ سو گرام کے برابر اور دو گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی شامل کرنے کے بعد کور لگا دیں گے اور ایک بوائل آنے تک ہم نے یہاں پہ ان چیزوں کو پکا لینا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ ہی گزرے ہیں اور کتنا اچھا سا پانی میں بوائل آ چکا ہے اب میں پہلے سے بھیگے ہوئے چاول ہے میرے پاس پانچ سو گرام لانگ گرین رائس استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پہ کچھی بانس مطی ہے میرے پاس اور بیس منٹ پہلے ہی میں نے ان کو بھگو کر رکھا ہوا تھا تو دیکھیں میں نے اس میں چاول ایڈ کر دی ہیں ہلک کے ہاتھ سے اب ہم نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے چمچ نہیں چلائیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اس کو پکائیں گے جب تک کہ سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور چاول سارا پانی سوک نہیں کر لیتے تو دیکھیں یہاں پہ تقریبا پانی ڈرائی ہو چکا ہے چاولوں نے تمام پانی کو پی دیا ہے اس ٹیج پہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں زردہ فوٹ کلر ہے میرے پاس ہلکا ہلکا سا اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہاں پہ سبز دھنیا تو دھنیا کو چاولوں کے اوپر پھیلا دیں اور دم پہ لگا دیں تقریبا پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ ماشاءاللہ سے دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مزیدار سا انڈا پلاو ریڈی ہے گرمہ گرم انڈا پلاو کھانے میں سب ہی کو پسند ہوتا ہے اور بچے بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں کتنے زبردستے ہمارے چاول تیار ہوئے ہیں ایک ایک چاول کھیلا ہوا ہے اور اس کا ذائقہ بہترین ہے ریسپی کو ٹرائے کریں ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز ٹائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان